دلی کے ویدھان صاحبہ چناؤ پر چار میں جو تھیم سانگ بنایا گیا ہے اس میں دیونگت اور پور مکھے منتری شیلہ دکشید کا چہرہ تو بار بار دکھایا گیا ہے لیکن جب اس پریوار کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس پریوار کی اندیکھی ہو رہی ہے سندیب دکشید جی جو ایک بہت دھک نیتا بھی مانے جاتے ہیں انٹرلیکشن نیتا بھی مانے جاتے ہیں اپنے اس طرح پر پارٹی کے لیے سمیہ سمیہ پر ان کے قربان یہ بھی ہیں ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں سندیب جی کیا آپ کو لگتا ہے پارٹی میں آپ کا اندیکھی ہو رہی ہے نہیں پارٹی میں اندیکھی نہیں ہو رہی ہے دیکھیں جہاں تک دلی کا سوال ہے میں دلی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دلی کی ایکٹیو روز کی راجمتی سے تو میں الگ رہا ہوں ٹھیک ہے دلی کے وشیوں سے جڑے رہے ہیں اور شیلہ جی کے ساتھ سمبند رہا ہے تو ایک دلی سے ایک سمبند ہمیشہ بنتا رہا ہے دیکھیں جہاں تک اس چناؤں کی بات ہے پہلی چیز تو میں یہ بات سپاش کر دوں کہ نہ میرا نہ میرے پریوار سے کسی کا کوئی چناؤں میں کھڑے ہونے کا بھی کوئی مقصد تھا تو کچھ جو بیکار کی اٹکلے آتی ہیں کہ ٹکٹ ملی یا نہیں ملی وہ بات بلکل کرتے ہیں پرچار کی جہاں تک بات ہے ہمیشہ سے میں صرف دلی میں نہیں جن راجیوں میں جہاں تک بن پایا اپنی طرف سے کانگریس کے لیے پرچار کرتا ہوں کیونکہ کانگریس میرے لیے صرف ایک راجنیتک پارٹی یا اپنی راجنیتک بیویسائی کا ایک مادھیم نہیں ہے ایک آستھا کی بات رہی ہے تو باقی کوئی آپ کو مہتو دے نہیں دے جیسے کل سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اسٹار پرچارک میں اور میرے کو بہت زیادہ اس سے فرق پڑتا نہیں ہے نام پہلے رہا ہاں اتنا ضرور ہے کہ اپنی طرف سے اپنے مند سے مجھے جو لگتا ہے کانگریس کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے اور زیادہ سپاس ٹروپ میں رکھنی چاہیے وہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں آپ کا ایک سیکنڈ ویڈیو آیا ہے جس میں آپ نے دلی کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح سے شیلہ دکشیت کا کام رہا ہے اور اس میں آپ کیجریوال پہ بھی حملہ ہوئے آپ کو لگتا ہے انڈائریکٹلی آپ پارٹی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پارٹی آپ کو utilize نہیں کرنا چاہتی نہیں نہیں ایسا ہے پارٹی کے ہمارا کیا ہے اگر ہم لوگ تھوڑا بھی سوابیمان ہے اور پارٹی کے پرتی کوئی آستھا ہے تو پارٹی کے لیے کچھ بھی ہم کریں وہ ہمیں کرنا چاہیے بعد میں جواب میں کچھ ملے نہیں ملے میں تو بلکہ یہ بھی امید کرتا ہوں پارٹی کے حصر سے جس کے آج جہاں بن پڑے جیسے بن پڑے اسے پارٹی کا سائیوک کرنا چاہیے بھئی دلی میں تو سیدھی باتیں پندرہ سال کے دھروہر اتنی بڑی ہے کہ اگر ہمارا کارکرتہ پانچ سال ایک بار اس کو کیبل بار بار کہہ دیتا سڑک پر تو آج ہم لوگ بہت اچھی ستیتی پر ہوتے تو مجھ کو لگتا ہے کہ جو ہماری advantages ہیں پارٹی کے یا جو ہماری شکتی ہے اس کو ہمیں دھورانا چاہیے ہمیں اپنی بات کہنی چاہیے ایک ضرور مجھے لگتا ہے کہ پارٹی جس کا ایک کارن جو یہ بھی رہا ہے ہمارا کمزور ہونے کا کہ شاید اتنے اس شبدوں میں اس بھاشا میں اس شہلی میں اس طریقے سے اور جنتہ کے بیچ میں جو وشے مہتوپون ہیں اس کے ساتھ انکول اور اس کے ساتھ جڑتے ہوئے جو کانگریس کے ہزاروں مددے achievements اپلبدیاں رہی ہیں پچھلے ساٹھ سپتر سال میں ہندوستان بھر میں بھی اور ڈلی میں بھی اس کو ہم شاید پرچار پرسار نہیں کر پائے اور پرچار پرسار دونوں مادیم میں ایک تقنیقی مادیم میں ہم لوگ پیچھے رہے ہیں اور آپس میں انسانوں کے سمباد میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے رہے ہیں اور وہاں ایک سنگھٹن کی تھوڑی سی کمزوری ضرور دکھتی ہے یہ تھے سندیب دکشید جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جس سمباد کی ضرورت ہے ہم اس میں کہیں نہ کہیں ابھی پچھڑے ہوئے ہیں اور اس میں اتنا کارڈینیشن رہی ہے رہا ان کے ویکتگس سمبادنوں کا سوال کچھ نیتاؤں سے وہ اپنی تلخیوں کو چھپا کے نہیں رکھتے کہیں نہ کہیں انہوں نے اشارہ اشارہ میں اپنے ناراضگی کو ظاہر کر دیا ہے کیمرمن انیربن کے ساتھ ملال سبزوری سوراج ایکسپریس دلی